موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی بلبلے کی خوبصورت کی زندگی کی اصل کہانی انڈرسٹری میں یوں تو کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے شہرت حاصل کی لیکن آئیشہ عمر نے بہت تھوڑے سے عرصے میں ہی اپنے خوبصورت کردار سے ہر دل میں جگہ بنا لی ایک ایسی بیوی چونکہ اپنے شوہر سے پریشان ہے اور اپنے ماں باپ کے پیسوں سے اپنا گھر چلا رہی ہے لیکن ہر لمحہ مسکراتی اس لڑکی نے زندگی کو اتنا آسان نہیں گزارا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آئیشہ عمر پاکستانی فیشن موڈل ادھاکارہ گلوکارہ اور فلم سٹار ہیں وہ جب صرف ڈیر سال کی تھی تب ان کے والد برین ہیمرج کی وجہ سے اس دنیا سے گزر گئے ان کے والد کی پہلے انگلینڈ میں ایک شادی ہوئی تھی جس سے آئیشہ کے ستیلے بھائی بہن بھی ہیں اور آئیشہ ان سے ملتی بھی ہیں اور وہ بھائی بہن بھی اکثر آئیشہ کے پاس وقت گزارنے آتے ہیں اور کیونکہ وہ انگریز والدہ سے ہیں اس لئے ان کے نین نقش ان سے کافی مختلف بھی ہیں والد کے انتقال کے وقت کیونکہ آئیشہ اور ان کے بھائی کافی چھوڑے تھے اس سے دعلیم اور تربیت جیسے مراحل کے معاملے میں مشکلات کا ایک لمبا سفر تھا جو ان کی والدہ نے تنہا گزارا اور ان دونوں بہن بھائیوں کی اچھی پرورش کے لئے انتق محنت کی سلیم اور سمارٹ بظاہر نازک دکھنے والی آئیشہ عمر نے بہت سخت اور خودمختار دن گزارے وہ ویسے تو کراچی میں پیدا ہوئیں بارہ اکتوبر کو لیکن والد کی وفات کے بعد لاہور چلی گئیں لاہور گرامر سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر نیشنل کالج آف آرٹس سے بیچلرز اور پھر ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی آئیشہ کے اندر کا سٹار بہت چھوٹی سی عمر میں ہی سامنے آنا شروع ہو گیا کیونکہ وہ سکول اور کالج میں بھی تھیٹر اور دیگر ایکٹیوٹیز میں ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی انڈسٹری میں آنے کا سلسلہ منیزہ حاشمی کے ذریعے شروع ہوا جو کہ پی ٹی وی کی ایم ڈی تھی انہوں نے آئیشہ کو مطارف کروایا اور صرف آٹھ سال کی عمر میں پی ٹی وی کے شو میرے بچپن کے دن کی میزبانی ننہی آئیشہ نے کی اس کے بعد اس سفر میں انہوں نے کئی مشہور کمرشلز میں بھی کام کیا اور پذیرائی حاصل کی لیکن ادھکاری میں آئیشہ نے آگاز کیا پی ٹی وی کے ڈراما کالج جینز نامی سیریل سے اس کے بعد ڈالی کی آئیگی بارات میں بشرا انساری کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور پھر آئیشہ آگے بڑھتی ہی گئیں ان کے مشہور ڈراموں میں لیڈیز پارک دل کو منانا آیا نہیں زندگی گلزار ہے اور اے آر وائی ڈیجیٹل کی کامیاب ترین بلبلے کی خوبصورت کی حیثیت سے شامل ہے آئیشہ عمر کا کہنا ہے کہ وہ اور فواد خان ایک ہی کالج میں تھے اور فواد ان دنوں ای پی بینڈ میں شامل ہو گئے تھے اور آئیشہ کالج کے ہی میوزک بینڈ میں تھی آئیشہ نے مارننگ شوز ایوارڈ شوز اور دیگر شوز کی میزبانی کے فرائز بھی بخوبی انجام دیئے آئیشہ نے موسیقی میں بھی اپنا مقام بنایا اور ان کی پہلی ایلبم کو ہی لکس ٹائل ایوارڈز میں نومینیشن ملی اس لڑکی نے اپنی صلاحیتوں سے اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا آئیشہ کافی شرارتی رہی ہیں اور بچپن میں جیک کے نام سے آئی ڈی بنا کر لوگوں کو بے وکوف بھی بناتی رہی ہیں شادی کے حوالے سے ان کا ایک شو میں کہنا تھا کہ اگر کبھی انہیں شادی کرنی ہوئی تو کسی ترکش لڑکے سے کر سکتی ہیں کیونکہ یہ ان کی والدہ کو پسند ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ سے ضرور لائک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اسے ضرور آگاہ کیجئے اور ہماری اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ